اسلام علیکم ویوورز ڈراما سٹل جان اسار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرا کے جانے کے بعد نوشیروان اور دعا میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور جتنی غلط فہمی تھی ان دونوں میں وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے نوشیروان ناشتے کی ٹیبل پر دعا سے کہتا ہے آج تیار ہے نہ میں تمہیں اپنے آفس لے کر چلوں گا تو یہ سن کر دعا بہت خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اس کے آفس میں ہوتے ہیں تو نوشیروان سب کے سامنے انانونس کرتا ہے کہ یہ دعا اور میری بیوی ہے اور آج کے بعد جیسے میں اس کمپنی کا مالک ہوں ویسے ہی دعا بھی آپ سب کی بوس ہے سارے امپلائیز وہاں موجود ہوتے ہیں اور کافی زیادہ بھی ہوتی ہے تو سرفراز آگیا نہیں کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دعا اس کے بوس نوشیروان غزنوی کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ دعا ہی نوشیروان غزنوی کی بیوی ہے سرفراز دیکھ لیتا ہے لیکن دعا اسے نہیں دیکھ پاتی جس کے بعد سرفراز وہاں سے چلا جائے گا جس کے بعد سرفراز ایک بار پھر سے دعا کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو ورنہ میں تمہارے شوہر کو سب بتا دوں گا کہ اس سے پہلے تم میرے ساتھ گھومتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی وہ دعا کی بہن کے موبائل سے اس کا نمبر نکال لیتا ہے ہر وقت اسے کال کر کے تنگ کرتا ہے تو دعا کہتا ہے تمہاری احمد کیسے مجھے پھر سے دھمکی دینے کی تو سرفراز کہتا ہے اچھا کل تک تو تم میرے اپنا گھر چھوڑنے کے لئے تیار ہو چکی تھی اور آج مجھے یہ آنکھیں دکھا رہی ہوگر میں ساری باطن اور شیرمان غصنوی کو بتا دوں تو سوچ لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دے گا اور کبھی تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا تو دعا کہتا ہے تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو اپنا شوق پورا کر لو غصنوی مجھ پہ بہت بروسہ کرتا ہے وہ کبھی تم جیسے جھوٹے انسان کی باتوں میں نہیں آئے گا یہ کہہ کر دعا کال کاٹ دیتی ہے اور سرفراز اس کی دھمکی سن کر احران رہ جاتا ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے اس کہانی میں کون سا نیا موڑ آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھلے گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز پاس آنے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ